آج میں بچوں کے ٹیفن کے ناستے کے لئے بنانے جارہے ہیں سوجی کی اڈلی یعنی رواہ اڈلی جس میں آپ سردیوں میں ملنے والی کافی سبجیوں کو ڈال سکتے ہیں پر میں ڈال رہی ہوں کٹا ہوا پیانج، ہرہ دھنیا، گاجر یہاں پر میں لے رہی ہوں دو کٹوری کے برابر سوجی یہ ہو جائے گا کم سے کم چار لوگوں کے لئے تو دو کٹوری سوجی میں میں مکس کروں گی ایک کٹوری دہی اور دہی مکس کرنے کے بعد سوجی میں اسے پندر منٹ کے لئے ڈھک کے رکھ دیں گے اور اس کے بعد جو سبجیاں کٹی ہوئے ہیں ان کو یہاں پر مکس کر لیں گے تو پہلے کیا کر لیا ہے میں نے سوجی اور دہی کو مکس کر لیا ہے اور اب یہاں پر جو سبجیاں کٹی ہوئی ہیں ان کو میں اس میں مکس کروں گی تو گاجر ہے یہاں پہ اور آپ اس میں بین سے بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ ہے پیانج اور ہرہ دھنیا اور ہری میرچ اب اس میں سادھ نصار ڈال لیں گے نمک ریفائنڈ آئل ایک چمچ یہاں پر ڈال لیا ہے میں نے اور پانی ڈال کر اس کا گاڑا پیسٹ تیار کر لیں گے اور جتنا آپ اٹلی اس تینڈویم بیٹر ڈالیں اسے ایک برطن میں لے کر اس میں ایک چمچ اینو ڈال کر مکس کر لیں تو یہاں پر میں نے دو الگ الگ کٹوریوں میں الگ الگ یہاں پر بیٹر ڈالا ہوا ہے اور ایک میں ڈالوں گے اب اینو اور اس کو مکس کر لیں گے اور اس تینڈویم بھی ریڈی ہے تو چلیے ڈالتے ہیں اڈلی کے سانچوں میں یہ ویٹر تو ڈال لیا ہے میں نے اڈلی کے سانچوں میں ویٹر اس طرح مکس کر کے اب ڈھکن بند کر کے پندہ منٹ تک اسے اس تینڈویم ہونے دیں گے اور دیکھیں یہ اڈلی بن کے یہاں پر تیار ہو چکی ہے اور یہاں دیکھیں میں نے ویٹر زیادہ ڈال دیا تو اڈلی زیادہ بڑی بن گئی ہے اور ساتھ میں میں اب بناوں گی اس کے ساتھ مکفلی کی چٹنی تو مکفلی کی چٹنی تو میں نے پہلے ہی بنا لی تھی اب اس میں میں ڈال لئی ہوں تڑکا تو تڑکا کے لیے میں نے یوچ کے اہلال مرچ گریبتہ اور رائی کے دانے تھوڑے سے تڑکا لگا لیں گے یہاں پر مکفلی کی چٹنی میں جس سے اس چٹنی اور بھی جیادہ سادست ہو جاتی ہے تو یہ بن کے تیار ہو چکی ہے ہماری اڈلی اور ساتھ میں مکفلی کی چٹنی یہاں پر میں نے دوبارہ بیٹر ڈالا اور اڈلی بنائی یہ دیکھیں یہ اڈلی کتنی گول گول بنی ہوئی ہے کیونکہ میں نے کم یہاں پر بیٹر ڈالا ہوا تھا اور یہ دیکھیں کتنی اچھے سے یہ پھولی ہوئی ہے اس طرح اس میں جالی کی طرح دکھائی دیتا ہے بہت ہی اسپنجی یہ بنی ہوئی ہے یہاں پر تیار ہو چکا ہے بچوں کی تیفن کے لیے روا اڈلی اور ساتھ میں مکفلی کی چٹنی اگر آپ کو یہ میری رسیپی پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا میرے چینل کو سسکراب جرور کیجئے گا اسی طرح چھوٹی چھوٹی ویڈیو دیکھنے کے لیے تب تک کے لیے بائی بائی نمستے